حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے جس بات کی تمنا کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی اور ان کے خیال کی تعیید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی شراب کے بارے میں حضرت عمر نے دعا کی تھی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں اے نبی ان کو بتا دو کہ شراب اور جوئے میں پائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے فائدے کے منزبت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید دعا کی جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید تسلی بخشتو بیان عطا فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا کی آیت کریمہ نازل کی کون سے آیت نازل کی اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر یہی بات کہی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید واضح بیان تو نازل فرما تب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فیصلہ کون آیت نازل کی سورہ مائدہ کی اور وہ آیت کیا ہے یعنی شراب اور اسی طریقے سے جوہ اور اسی طریقے سے فال اور پانسے کے تیر یہ سب گندی چیزیں ہیں یہ شیطان کے کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کو فیلا دے اور شیطان تم کو نماز سے روک دے اور اللہ کے ذکر سے روک دے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مہترم ناظرین کرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انتہائینا انتہائینا ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے مہترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تمنا کی کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے اللہ نے حکم نازل کر دیا سیم یہی معاملہ پردے کے بارے میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ کی مقدس بیویاں قضائے حاجت کرنے کے لئے کھلے میدانوں میں جایا کرتی تھی اور اس وقت پردے کا کوئی حکم نہیں تھا بڑی پریشانی کا عالم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی غیرت یہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاگ بیویاں اس طریقے سے گھر سے نکلیں اور ان کو پردے کا حکم نہ ہو ان کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بارے میں پردے کا حکم نازل ہو جائے چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سعودہ ایک مرتبہ قضائے حاجت کرنے کے لئے گھر سے نکلیں حضرت عمر نے ان کو دور سے دیکھ کر کہا کہ سعودہ میں نے آپ کو پہچان لیا یعنی حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پردے کی آیت نازل کر دے چنانچہ بخاری شریف کی روایت حضرت عاشق کہتی ہیں تب ہی پردے کی آیت نازل ہوئی تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے